ایک سچا واقعہ ایک ترک مسجد نبوی شریف کے احادے میں کھڑے ہو کر اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ چار پولیس والے کسی کے انتظار کر رہے ہیں پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے کابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے نوجوان نے کہا مجھے دعا اور تواصل کی اجازت دے دو میری بات سن لو میں کوئی بھکاری نہیں ہوں نہ چور ہوں پھر وہ نوجوان چیخنے لگا میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا دراصل میں نے اسے کتنی ہی دفع بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر پینتیس یا چھتیس سال کے درمیان تھی اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی میں نے پولیس والوں سے کہا جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو آخر کیا الزام ہے اس پر انہوں نے مجھے کہا ارے او ترک تو پیچھے ہٹ اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں لیکن میں نے پھر سے کہا آخر اس کا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کیا اس نے کوئی چوری کی ہے انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ چھ سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے پوچھا اب اس کے ساتھ کیا کروگے کہنے لگے ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیا بھیج دیں گے نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دوگے تو دیکھو میں کوئی چور نہیں ہوں میں کسی سے بھیق نہیں مانگتا میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ رہا ہوں پولیس والوں نے کہا نہیں ایسا جیز نہیں ہے پولیس والوں نے کہا چل کہ جو کہنا ہے تو نوجوان نے گمبد خزرہ کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے سمجھ لیا وہ نوجوان کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ اہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رامت میں رہا کروں گا حضور آپ دیکھ لیجئے یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا ایک پولیس والے نے اسے تھڑا مارتے ہوئے کہا اوہ دوکھے باز اٹھ لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل زہر نہ کیا میں نے پولیس والوں سے کہا یہ نہیں بھاگے گا تم ہمامت سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا ایک پولیس والے نے کہا اسے دیکھو تو سہی کہیں یہ سچ مجھ مر ہی نہ گیا ہو دوسرا پولیس والا کہنے لگا اسے ہم نے کونسی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے پھر انہوں نے ایمبولنس والوں کو فون کیا وہ ادھر سامنے والے سات نمبر گیڑ سے ایک ایمبولنس لے آئے انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نوز چیک کی تو کہنے لگے اسے تو مرے ہوئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے اس کے بعد ایمولنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقی کی طرف تجہید و تکفین والے حصے میں لے گئے غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ ریایت مل جائے میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریض ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسی اس البانوی نوجوان کو عطا فرمائے آمین سمع آمین یا رب العالمین